ہلو دوستو ویلکم دو ریبیٹس کیچن ہیئر سپنگر سلاتیا آج میں آپ کے لیے کچالو چاٹ کی ریسپی لے کے آئے ہوں کافی مزیدہ رکھانے میں چٹ پٹی اور تیکھی کافی فیموس جگہ پہ یہ ملی جاتی ہے آپ گھر پہ جرور ٹرائے کرنا کافی آسان ہے اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کیا آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی اور ہاں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا پہ پھلیز جا کے کریں اور بیل آئیکن جلود دوائیں چلو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کچالو لیے ہوا ہے اس کو میں کوکر میں ڈالوں گا آجس سے زیادہ پانی بڑھا ہو اس میں میں نے ایک سپون نمک ڈالوں گا اور کوکر کو بند کر دوں گا ہمیں لگ بگ 5 سے 6 سیٹیں بجوانی ہے اس کو وائل ہونے تک دوس طرف میں نے املی لی ہوئی ہے پانی میں بھگاؤں گا اس کو پہلے مکس کر لوں گا اور لگ بگ 30 منٹ کے لئے اس کو پانی میں چھوڑ دوں گا دوس طرف ہمارے کچالو بوائل ہو چکے ہیں اس کو باہر نکال دوں گا میں اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دوں گا اس کے بعد اس کے شلکے اتارنے ہیں ہمارے املی تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں اندر والا سارا نکال لوں گا اور ایک دم پیوری پیوری چھوڑ دوں گا اس میں میں ایک سپون شگر پاودر ڈالوں گا زیادہ چینی نہیں ڈالنے ہیں آپ کو تھوڑی ڈالنے ہیں میٹھا ہو جائے تھوڑا وہ اس کے بعد میں کچالو کی چھلکیں اتار لوں گا آپ کو کچھ اس طرح سے اتارنے ہیں آرام سے اتر جائیں گے آپ کو جیدہ بوائلیو نہیں کرنا ہے آپ کو نائف سے چیک کر لینا کیا ایسا ہو گیا ہے اب میں اس کو کار لوں گا آپ کو اس کے بڑے بڑے پیس کارنے چھوٹے کارنے میں عجیب سا ہو جائے گا میڈیم سائز کے پیس کارنے آپ کو کچھ اس طرح سے اس کے بعد میں املی بڑا پانی ڈالوں گا اس میں ابھی بھی نہیں آ رہا ہے میں نے روشٹ کی ہوئی اجوائن ڈالوں گا گرین چلی لی ہوئے میں اس کو پہلے میں پیس لوں گا اچھے سے اس کا فلیور کافی اچھا آتا ہے پیسنے بھی اس میں ڈال لوں گا میں یہ میں نے مینگو پاوڈر لیا ہوئے اس کو آمچور کہتے ہیں یہ بھی آپ ڈال سکتے ہو نمک ڈالوں گا میں چیلی فلیکس آپ اس میں ریڈ چیلی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو اس کی جگہ اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ہلکا سا فوڈ کلے ڈالوں گا آپ کو سائیڈ سائیڈ سے مکس کرنا ہے سینٹر میں یہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا مکس اچھے سے عجیب سا لگے گا آپ کو سائیڈ سائیڈ سے کرنا ہے کہ ٹوٹے نہ اس میں میں لیمن ڈالوں گا اور اچھے سے مکس کر لوں گا ہمارا کچھالو چارٹ ریڈی ہو جائے گا اور میں اس کو لیب میں سرپ کروں گا یہ پتوں کی ڈونے بنائے ہوئے پتوں کی کٹوری بنائے ہوئی ہے یہ آپ یوز کرتے ہو اس میں کافی مزا آتا ہے کھانے میں کافی مزیدار بنے ہوئے آپ بھی گھر پہ جھرور ٹرائک کرنا Thank you so much Love you all Keep Sporting me موسیقا موسیقا دعship موسیقا دعا موسیقا دعا موسیقا دعا